اسلام علیکم جی مجھے کہتے ہیں نور سلیمان تو کیسے آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل جی یہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کی ہے ولوگ ٹائپ جس میں میں نے اپنی دوست کو چائے پر بلایا تھا اور اس کے لئے جو بھی میں نے چیزیں تیار کی تھی وہ سب میں نے ریسپیز اور سارے ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہیں وہ شیئر کی ہیں اس کے اندر تو جی یہ گھر کے بریڈ کرمز بنائے تھے میں نے اس کے لئے کیا کیا تھا کہ سمپل میں نے بریڈ کے پیسز کر دیا تھے اور اس کو گرائنڈل میں ڈال دیا تھا اور اس کو اچھے سے بہت فل نہیں بھرنا نورمل بھر کے تو اس کو آپ نے اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جی کتنے اچھے فریش گھر کے بریڈ کرمز بنتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بزار کی چیزیں یوز کرنی ہے آپ گھر کی بھی کر سکتے ہیں تو جی یہ ہم بنانے کیا لگے تھے ہم اس کے ساتھ پوٹیٹو سٹکس بنانے لگے تھے تو اس کے لئے ہم نے کیا تھا کہ بڑے سائز کے تین آلو لے لیے تھے اور ان کو چپس کی طرح سے کٹ لیا تھا تو پھر اچھے طریقے سے جب ان کو ہم نے کٹ لیا تھا تو یہ سارے آلو تھے اس میں سے میں نے ہاف بوائل کیے تھے اور تھوڑے سے میں نے چپس کے لئے رکھ دیا تھے جو ہم نے چپس بنانے تھے جو تھوڑے سے میں نے یہ پتیلے میں پانی میں ڈالیں اس کی ہم نے پوٹیٹو سٹکس بنانی ہے ان کو ہم نے بوائل کرنے کے لئے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرے والے تھے وہ ہم سیپرٹ کر کے رکھ دیں گے تو یہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی آپ کو ڈبل ڈبل کام نہیں کرنا پڑے گا یہ والے پوٹیٹو سٹکس کے لئے تھے اور یہ دوسرے والے میں نے فرائز کے لئے رکھے ہوئے تھے تو اب پوٹیٹو سٹکس کی تیاری کرتے ہیں اور چیز سے میش کر لیں یا پھر فوکس آتی میش کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کو اچھے سے بوائل کر کے میش کر لیا تھا اس کے بعد اس کے اندر ہم نے سپائسز ڈالی تھی یہ ایسی ریسپی ہے جو آپ اپنے بچوں کو ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں بنا کے اور یہ ایسی ریسپی ہے جس کو آپ فریز کر سکتے ہیں بنا کے کہ امرجنسی کیسز میں اگر گھر میں گیسٹ وغیرہ آجاتے ہیں تو آپ کو ٹینشن نہ ہو یہ ایزی ہے اور بہت ہی ایزی لی گھر میں آپ کو یہ جو ہے نا انگریڈنس مل سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم نے میش کر لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں نے نمک ڈال دیا تھا حسب زائقہ آپ کو جتنا پسند ہے اور یہ کالی مرش کا پاوڈر اس کے اندر ہم نے ڈالا تھا اب جہاں تک سبزی کی بات ہے وہ آپ کی مرضی آپ کی ریکمینڈیشن ہے آپ کیا ڈالیں میں نے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی شملہ مرچ جو ہے نا وہ کٹ کے ڈالی تھی ٹھیک ہے مجھے پسند ہے شملہ مرچ کا ٹیسٹ اور اس کے بعد جس کے اندر یہ چیز کا ایک سلائس ڈالا تھا یہ ٹوٹلی آپ پہ اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ سمپل آلو اور نمک مرچ اور کوئی بھی ویجیٹیبل کے ساتھ بنا سکتے ہیں چیز نہ بھی ہو تو آپ نہیں ڈالیں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پھر ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے کے اندر آپ اپنی مرضی سے کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں گاجر ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا پیاز ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا اسی طرح سمپل اس کا ٹیسٹ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے سٹل سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کوئی اتنے زیادہ سپائسیز اس کے اندر نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو جی یہ جب اچھے طریقے سے مکس ہو جائے میش ہو جائے تو تب آپ نے اس کے اندر جی کون فلور ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے جتنے آلو لیے تھے اس کے حساب سے میں نے ٹو ٹی سپون جو ہے نا وہ کون فلور اس کے اندر ایڈ کیا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا تھا پھر اس کو شیپ دے دینی ہے شیپ بھی آپ اپنی مرضی سے دیں گے جیسے میں نے سٹکس بھی بنائی تھی اور میں نے بالز کی شیپ میں بھی بنایا تھا تو جو زیادہ اچھا بنتا ہے وہ بالز کی شیپ میں بنتا ہے اگر آپ نے چیز استعمال کرنی ہے تو آپ بالز کی شیپ میں بنائیں اگر آپ چیز استعمال نہیں کر رہے ہیں تو ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ سٹکس کے اندر بنائیں کیونکہ جب آپ فرائے کرتے ہیں وہ کھلتا نہیں ہے زائع نہیں ہوتا کوئی بھی مٹیریل آپ کا ٹھیک ہے یہ آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی تو یہ دوسری ریسپی تھی جی میں نے یہ چپل کباب بنائے تھے اور یہ میں نے کچھے کیمے کے بنائے ہیں جس کو اس کی ریسپی چاہیے میں اوپر کارڈ میں بھی ڈال دوں گی اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی آپ کو وہاں پہ شغوری ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن کر کے اور یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے میں نے اس کا پلیٹر بنایا تھا اور رولز بنائے تھے یہ بھی بچوں کو آپ لنچ باکس میں دے سکتے ہیں یہ کباب میں نے پہلے ایک دن بنا کے تو فریز کر دیئے تھے آپ لوگ بھی فریز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو مائکرو ویو میں ایک دو منٹ لگا کے تو ڈی فروش کر لیا تھا اور ساتھ میں پراتھے بنا کے اور اس کا پلیٹر بنا دیا تھا ٹھیکیا یہ بڑے مزے کے بنے تھے سیکنڈ ریسپی ہماری تھی ڈرم سٹکس یہ تو بہت ہی لذیز ریسپی تھی اور اس کو آپ فرائیڈ رائز کے ساتھ بھی ساف کر سکتے ہیں سمپل فرائیڈ کے ساتھ بھی ساف کر سکتے ہیں بچوں کی تو یہ بہت ہی فیورٹ ہوتی ہے اور اس کی انگریڈینس بھی بہت کام ہیں چلیں تو ہمیں انگریڈینس دیکھتے ہیں اس میں میں نے چار جو ہے نا وہ لیک پیس استعمال کیے تھے اور جی کامی گھر کے انگریڈینس استعمال کیے تھے لیک پیسز کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اچھے سے واش کر کے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر سرکے کے اندر ادھک لسن کا پیسٹ لیا تھا میدہ لیا تھا ہم نے دو تین چمچ ہم نے بریڈ فرم لیا تھا سفید سرکا لیا تھا چلی سوس لیا تھا سویا سوس لیا تھا اور جی سبزیوں میں ہری مرچیں لیا تھے کیونکہ میں نے یہ سپائسی بنائے تھے اور جو ہے وہ دو پیاز لیا تھے بڑے اس کو آپ چاپ کر لیں کدو کش کر کے پانے نکال کر رکھیں تو وہ زیادہ اچھا ہے اور جی شملا مرچہ یہ ٹوٹلی میں نے اپشنل اپنی ریسیپی میں ڈالی تھی ویسے اریجنل جو بیکری سے ملتے ہیں اس میں نہیں ہوتی تو آپ کی مرضی ہے سپائسیز کے اندر کیا تھی لال مرچ پھٹی ہوئی تھی ثابت نمک تھا کالی مرچتی اور ریڈ کلر میں نے اس میں ڈالا تھا ٹھیک ہے آپ پیپرکا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے اس کی پریزنٹیشن اچھے سے گوشت کو الگ کر دینا ہے اور بونز کو جو ہے نا وہ الگ کر دینا ہے یہ میں اب آپ کو طریقہ بتا رہوں گے کس طرح سے آپ نے کرنا ہے سارے چکن کو آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے کہ بوٹیوں کو الگ کر دینا ہے اور ہڈیوں کو الگ کر دینا ہے پھر وہی جو بونز اس کے اوپر ہم مٹیریل جو ہیں وہ سارا لگائیں گے اور اس کو فائے کریں گے یہ طریقہ ہوگا ٹھیک ہے کس طرح سے کریں گے وہ آگے آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ پتا چل جائے گی یہ دیکھیں جی گوشت ہم نے الگ کر دیا اور ہڈیاں جو ہیں وہ الگ کر دیا بہت اچھے طریقے سے ہڈیوں کو ساف کر دیا ہے یہ جی میرے ساتھ ہیلپ کرواری تھی ایشا اور انہوں نے بڑا اچھا اس کو نیٹ این کلین مجھے کر کے دیا اب اس کے بعد ہمیں اس سارے مسالے کو چوپر میں ڈال دیں گے پہلے جی ہم نے چکن ڈالا تھا جو ہم نے بون لیس بنا لیا تھا مطلب یہ لیک پیسز کے اوپر سے چکن الگ کر کے وہ یہ جو لیک پیسز کا چکن ہوتا ہے یہ ویسے بھی بڑا ایسے مزدار سا چکن ہوتا ہے اور جی ادھرک لسکن کا پیسٹ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اس کے بعد تھوڑے تھوڑے انگریڈینس کر کے ڈالے تھے تاکہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں ایک دو دفعہ آپ چاپ کر لیں گے اندر انگریڈینس ڈال دال کے تو اچھے طریقے سے وہ رچ بس جائے گا ذائقہ اس کا مجھے تو یہ ہی لگتا ہے کٹھی بھی ڈال سکتے ہیں آپ آپ کی ملوی ہے اس کے بعد ہری مرچے میں ایڈ کی تھی اور پھر ہم نے یہ پیاز ایڈ کیا تھا اور انڈ پہ شملہ میں چیٹ کر دی اور اس کو ایک دفعہ سے ہم نے چوپر مشین سے نکال لیا تھا مسالہ اچھے طریقے سے جب چوپ ہو گیا تھا تو اس کے بعد باقی انگریڈینس ہم نے ڈالے تھے یہ دیکھیں ایک دفعہ سے ہم نے چوپ کر لیا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر سویا سوس کتنی ڈال لیں ایک چمچ بھر کے ڈال لیں بڑے والا چمچ ہوتا ہے اور چلی سوس یہ بھی آپ نے ایک سے ڈیر چمچ ڈال لیں اس کی وجہ سے زائطہ مزے کا بنتا ہے اور سفید سرکہ آپ نے ڈالنا ہے وہ بھی ایک چمچ ہی ڈالنا ہے بھر کے بڑے والا چمچ زیادہ نہیں ڈالنا اور ساف کر لیں جو چوپر کے اندر مٹیریل لگا ہے وہ بھی اچھے سے نکال لیں گے کچھ بھی ضائع نہیں کرنا اور اس کے اندر سپائسز بھی آئڈ کر دیں گے سپائسز میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں پوٹی ہوئی سابت لال مرچ نمک اور کالے مرچ اور ریڈ کلر کا کلر میں اس میں دالا اس کی وجہ سے کیمے شکل اس طرح ریڈ ریڈ ہے اب جی ہم نے ہڈیاں لگا اس کو بھی مسالہ لگانا ہے اس کو کیا مسالہ لگانا ہے میں اس کے اوپر نمک ایڈ نہیں کیا کیونکہ میں مسالے میں نمک تیز ڈالا تھا صرف کالے مرچ ڈالی تھی اور اس کے اندر چلی ساس تھوڑی سی ڈالی تھی اور تھوڑا سویا ساس ڈالی تھی یہ مسالہ لگا اس کو مل دیا تھا اور ایک سائیڈ پر رکھ دیا تھا اس کو بھی دو تین منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ وہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد اپنے ایک ایک ہڈی کو اٹھانا ہے گھر سے دیکھیں تو جو لیگ پیس کی بون ہوتی ہے وہ ایک سائیڈ سے تھوڑی موٹی سی ہے اور دوسری سائیڈ سے پتھلی ہے جو موٹی سائیڈ اس کے اوپر چکن لگانا تاکہ اچھے سیٹ ہو جائے یوں چکن اوپر لگا کے تو اس کے نیچے سے دبا سیٹ کرنا تاکہ گرے نہیں اب نہیں گرے گا اچھے سیٹ ہو گا پھر بعد میں فرائی کرتے ہوگا یہ دیکھیں جو بڑی سائیڈ ای بون کی اس کے اوپر میں نے مٹیریل لگا تھا اور یہ مٹیریل جی چار میں نے لیگ پیس لیے تھے چار ڈرم سٹکس بننے علاوہ بھی دو پیٹی کا مسارہ بچ گیا تھا ٹھیک ہے تو اس حساب سے مطلب سیت من مرگی کی تائیں تھیں تو جی یہ دیکھیں یہ دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آپ نے مٹیریل لیا اور اچھے طریقے سے اس کو بول سا بنا لیا ہاتھ کے اوپر اور پھر یہ اس کے اوپر ہڈی کے اوپر لگا دیا اور اس کو اچھے سے دبانا ہے سیٹ کرنا ہے جو اس کا سائیڈ ہے جہاں پہ بون سائیڈ ہوتی ہے وہ اچھے سے دبانی ہے سیٹ کرنی ہے تاکہ وہ گرے نہیں اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے اور اس کو پلیٹ میں رکھ دیں سیٹ کر کے چاروں بنا دیں آپ اپنی مرضی سے بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ بچوں کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور یہ بھی آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں بزار کی مگانے کی ضرورت نہیں ہے سکتے ہیں یہ بہت مزے کی بنی تھی چاروں میں نے تیار کر دی ریڈ ریڈ کیونکہ کلر ایڈ کیا تھا یہ ویڈیو آپ نے ضائع نہیں کر نا ہے اس کے بھی دو پیٹیز بنا کے تو وہ بھی فریز کر دیں گے ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے چاہیے یا کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے اور بیرے چیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور یہ ضرور ٹرائے کریں ہلکے سوائل کے اوپر آپ نے کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں دو